دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کی والدہ ہے ماماں تھنی ہے چھوہاں ساجی ہوئے تھے انہوں دی برکت ہے نہ ہوئے تھے بندہ اللہ چاہا رہے جو آدمی اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا اسے تکلیف پہنچاتا ہے اسے اس دنیا میں اسے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے سلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا شاوکت علی والدہ ہے آپ کی نہیں والدہ انتقال کر گئی ہے والدہ کے بارے میں آپ نے دو الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ آپ کی والدہ نہیں ہے تو کیا فیل کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں ان کے بغیر آپ دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کی والدہ ہے والدہ کے بغیر گھر بھی سونہ سونہ لگتا ہے اور زندگی بھی سونہ سونہ لگتی ہے جس کی والدہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج ان کی قدر کریں تاکہ آنا والے وقت آپ کی جو بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں جس کی والدہ ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں اور جنہی کی والدہ نہیں ہے وہ اللہ سے ان کے لئے استغفار کریں معافی مانگیں تاکہ اللہ پاکہ ان کی بغشت کا ذریعہ بنا دیں والدہ کے انتقال کیا ہوا تھا جب آپ کی ایج کیتنی ایج تھی چار سال ہوگی والدہ کو انتقال ہوئے ہیں چار سال تو چار سال میں اور پہلے اور جو چار سال جو آپ گزر رہے ہیں یہ کیسے گزر ہیں ان کے بغیر آپ کے یہ بہت مشکل ہے وہ مشکل بہت ہی زیادہ مشکل ہے گر بھی سونا سونا لگتا ہے جب والدہ فہو تو ہمیں گر بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ سونا سونا وہ جو جو چار پہ وہ بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے وہ بھی ہمیں سونی سونی لگتی ہیں اب چاہ سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں سونی سونی لگتی ہیں میں آپ گزارش کروں گا جن کے والدہ دیتا ہمیں خدمت کریں تاکہ دنیا کے انہیں بھی آج جو ہے نا ویڈیو وہ ہم لے کر آئے ہیں ماں کے اوپر ماں آپ کی ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سلام مدرکھے ان کو تو ماں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ماں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو یہاں رہنے کے لیے دنیا میں آپ کے لیے جو سب سے بڑا سہارہ ہوتی ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے آپ کے لیے جینے کا سہارہ آپ کی امیدوں کا سہارہ آپ کی زندگی کا سہارہ آپ کی اس دنیا میں زندگی آپ کی ماں سے محبت سے جو ہے وہ چلتی ہے اور ماں کا کوئی متبادل کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا بے شک بے شک اب جن لوگوں کی ماں جو ہے وہ چلے جاتی ہیں دنیا سے رکھ ست ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ویو دینا چاہیں گے دیکھئے ان کے لیے یہ بہت بڑے سانے کا وقت ہوتا ہے یہ ماں کا بچھر جانا بس یہ قانون قدرت ہے اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور ان کی یادوں سے وابستہ رہیں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس دنیا میں جو ان کے کہلیں جو ان کے والدین ان کی بہنیں ان کے عزا و قارب جو بھی ان کے ملنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں اور ان کی یادوں سے وابستہ رہیں جن کی والدہ حیات ہیں دنیا میں اور وہ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے وہ لوگ ان کے بارے میں اب آپ پیغام دیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے اسے تکلیف پہنچاتا ہے اس سے اس دنیا میں اس سے بڑا بدوقت انسان کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس غناہ کبیرہ سے ہر ایک کو بچائے ہم سب کو اپنے والدین کی اپنی ماں کی عزت احترام توقیر کی توفیق دے ان سے محبت کی توفیق دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں تو آپ کو جنت مل جائے گی بہت شکریہ ہم نے بہت اچھی بات کی ماں ہے آپ کی نو ماں کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے ماماں ٹھنی ہے چھوانا ساجی ہوئے تھے انہوں نے برکت ہے نہ ہوئے تھے بندہ اللہ چاہا رہے بندہ دولت ماندوی ہو جوے جو مرضی ہو جوے لیکن خالی ہے رشتہ دار بیادری نو کوئی چیز نہیں ماندو بغیر ہے صرف ماں ہی ہا سب کچھ ہوں دی رشتہ دار پیان پائی ہر چیز ماں ہی ہوں دی ساڑھی نہیں ہے لیکن سانو دوکھا ماں ہے تے بہار ماں دل دی تھنڈک تے چھاؤں دی ماں ہے تے سب کچھ آپ کی ماں نہیں ہے تو کتنے اج میں آپ کی ماں گی تکریمہ سات سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں سات سالوں میں ہائی میں بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں نہ کسی کو شیئر کر سکتے ہیں نہ کوئی ایسی درد وواد سن سکتا ہے آج شیئر کر دیں اپنا درد آج آپ نے شیئر کرنا ہے ویوری کے ساتھ بھائی جان دیکھیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن آج آپ کر دیں جو آپ کے دل کے اندر ہے جو آپ کے ماں کے لئے آپ کے پاس جو لفظ ہیں وہ آج آپ نے ویوری کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہی بہت بات بولنے چاہتا ہوں کہ جس کے پاس ماں ہے وہ ماں کی قدر کرے کیونکہ یہ انمول توفہ ایک بار ہاتھ سے خوش جائے تو پھر انسان کسی کے لہکہ نہیں ہے کیونکہ جب دروازے میں کھڑی ہوتی ماں انتظار کر رہی ہوتی نہ اس وقت بیگم نہیں کرنا ہے نہ کسی بھائی نہیں کرنا ہے نہ ہی کسی یار دوست نہیں کرنا ہے جو ماں کی محبت ہے وہ کوئی بھی نہیں بان سکتا خواہ اپنا ہے خواہ پر آیا ہے رشتہ دار تک کہ بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ باپ بھی سیڈ پہ ہو جاتا ہے کہتا ہے نہیں اب تم شادی شدہ ہوگے سیڈ پہ ہو جاؤ لیکن ماں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ قبر تک انسان کے ساتھ رہتی ہے اسی لئے ماں کی قدر کرے ان کے ساتھ شیئر اپنی زندگی بانٹے کیونکہ ماں جو ہے وہ دنیا کا ایک علیدہ توفہ ہے اللہ پاک جسے دے اللہ پاک اس کو قیامت تک اس کے ساتھ نہ چھوڑے کیونکہ ماں سین مول چیز ہے